بسم اللہ الرحمن الرحیم خطِ نسخ خطِ نسخ کی ابتدا کر رہے ہیں اور ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے کروں گا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ اللوحہ والقلم اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی چیز تقلیق فرمائی وہ لوحہ قلم تھے کیونکہ ہم جو بھی فن جو بھی علم حاصل کر رہے ہوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا پڑھا ہوگا جب آپ کالیج یونیورسٹی سکول جہاں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہوں وہاں استاذ جب اپنی کتاب کا آغاز کرنے لگتے ہیں جس فن کو وہ پڑھانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کا تعرف کرواتے ہیں اس کی اہمیت اس کی اس کا مقصد اس کی غرض و غایت سب چیزوں کے بارے میں وہ تفصیل سے بتاتے ہیں تو جب کسی فن کی اہمیت ہمارے دل میں راستخ ہو جاتی ہے تو اس کو صحیح طور پر لطف آتا ہے تو یوں ہم جو فن خطاتی سیکھنے جا رہے ہیں قلم سے جو رشتہ اپنا جوڑنے جا رہے ہیں تو اس کی کیا اہمیت ہے کیا فضیلت ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہو تاکہ ہم صحیح طور پر اس فن کو سیکھ سکیں تو جیسا کہ میں نے حدیث مبارکہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لوح و قلم پیدا کیے تو اسی سے قلم کی اہمیت کا انتاظہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم پیدا فرما کر اس سے تقدیر لکھی اور ہم پھر سارا زمانہ گزار کر چودہ سو سال پہلے پر نظر دوڑائیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے افضل کتاب پرانے کریم جو نازل فرمائی اس کی ابتداء اقراء کے لفظے ہوئی اور اس ان ابتدائی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے قلم کا ذکر فرمائے تو یوں قلم کی اہمیت ہمارے سامنے مزید واضح ہو جاتی نہ صرف یہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک صورت صورت القلم کے نام سے نازل فرما دی جس میں قلم کی قلم سے لکھنے والوں کی قسم اٹھائی گئی تو یوں قلم کی مزید اہمیت ہمارے سامنے اجاگر ہوتی ہے پھر جب قرآن کریم نازل ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو طلب فرمایا وہ لوگ جنہیں لکھنا پڑنا آتا تھا رسم سے واقف تھے پڑے لکھے لوگ تھے انہیں اپنے گرد جمع کیا قلم سے جن کی وابستگی تھی انہیں اپنے پاس بلایا اور اس عظیم کتاب کو لکھنے کا حکم جاری فرمایا تو صحابہ کرام نے پھر کاغذ پر لکڑی پر پتھروں پر چمڑے پر ہڈیوں پر ہر جگہ اس قلام پاک کو محفوظ کیا تو یہ جو علم تھا یہ تو فن تھا فن خطاتی کا یہ قرآن کے نزول کے ساتھ ہی سمجھے نازل ہوا اس لیے کہ جہاں قرآن کا ذکر آیا وہاں پر قلم کا ذکر آیا اور پھر اس کی کتابت کی گئی قرآن کو اس قلم کے ذریعے سے پن خطاتی کے ذریعے سے محفوظ کیا گیا جو پڑے لکھے صحابہ اکرام ہوا کرتے تھے انہوں نے پھر اس سلسلے کو جاری رکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر اس کو رسم عثمانی پر محفوظ کیا گیا تاکہ ہر قرآن میں ہر روایت میں قرآن کریم کو پڑھا جا سکے یہ ایک الگ بحث ہے جس پہ انشاءاللہ ہم آگے جا کر بات کریں گے جس میں رسم عثمانی رسم املائی اور ترتیب توقیفی وغیرہ ان ساری چیزوں کا ذکر آتا ہے یہ انشاءاللہ تفصیلی بات ہے جو میں ابھی آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تو صحابہ اکرام نے جو اس وقت خط قیرہ موسی یا خط حیری جس طرح کبھی آپ نام دیں جب اس دور کے خط میں قرآن کریم لکھنا شروع کیا تو آہستہ 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 لکھے جانے کی وجہ سے خط میں تبدیلیاں رونما ہوں جیسے جیسے قرآن کریم لکھا جانے لگا ظاہر سی بات ہے لکھنے والے بڑھنے لگے پڑھنے والے بڑھنے لگے اسلام پھلنے پھولنے لگا اسلام عرب کے علاوہ عجم ممالک میں بھی پھیلا تو قرآن کریم کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر بہت سارے نسخے لکھے گئے اس زمانے میں جو خط استعمال ہوتا تھا قرآن کریم کی کتابت کے لیے وہ خط حیری کہلاتا تھا آپ کے سامنے یہاں پر کچھ چیزیں واضح کر دوں گا انشاءاللہ دیکھ دیتا ہوں تاکہ تھی اس کی تصفیریں بھی آپ کو مل جائیں گی اور دیت چیز محفوظ بھی ہو جائیں گی تو خط حیری کے نام سے قرآن کریم کی کتابت ہونے لگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دور خلافت میں جب دار الخلافہ یعنی دار الحکومت کوفہ منتقل ہوا مدینہ منورہ سے تو کوفہ میں چونکہ اسلام ویسے ہی پھلنے پھولنے لگا تھا تو کوفہ میں مدارس قائم ہوئے اور درسگاہیں قائم ہوئیں قرآن کریب کی کتابت ہوتی گئی عربی زبان کو رواج دیا گیا وہ اس کی تدوین ہوئی بہت زیادہ عربی کتب لکھی جانے لگیں تو یوں کتابوں کی تحریریں وہ زیادہ سے زیادہ ہونے لگیں تو وہ خط جس میں یہ کتابیں لکھی جاتی تھیں اس کو کوفہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کوفی کہا جانے لگا وہ جو خط آپ دیکھتے ہیں کہ بغیر نقطوں کے بغیر احراب کے زبرزیر کے لکھا جاتا ہے تو وہ پتہ کوفی کہلا اب اس میں پھر مختلف عدوار گزرے ہیں مختلف آگے جا کر اس میں زمانے آئے ہیں اس میں تبدیلیاں ہوئی ہیں اس میں پھر بعد میں زبرزیر لگے نقطے لگے ہر صدی کے اعتبار سے وہ خط مزید موڈیفائی ہوتا گیا اس میں ترقی ہوتی گئی اس کی شکلیں تبدیل ہوئیں وہ اچھا سے اچھا دکھنے لگا تو یوں یہ خط رواج پانے لگا خط کوفی مصحفی اس کو کہا جانے لگا مصحف وہ قرآن کریم کو عربی میں کہا جاتا ہے مصحف لفظ ہے مصحف اسی سے پھر کوفی مصحفی تو یہ جو خط ہے یہ قرآن کریم کی کتابت کیلئے سوال ہوتا تھا اسی لئے اس کو مصحفی کہا جاتا تھا آگے جا کر سلطنتِ عباسیہ خلافتِ عباسیہ میں ایک شخص پیدا ہوا جن کا نام محمد بن علی تھا اور ان کا لقب ابن مقلہ تھا وہ پیدا ہوئے یہ لفظ ہے ابن مقلہ بڑے عالم فازل اور سائنٹسٹ ریاضی دان شاعر عدیب بڑے علم و فضل کے مالک تھے اپنے اسی علم و فضل کی وجہ سے بادشاہ کے ہاں بلند مقام آیا اور وزیر منتخب ہوئے پھر وزیر سے وزیر آزم بھی بنے پھر ایسا آدمی جو صاحب علم ہو اور وزیر آزمہ کے منصب پر فائز ہو اس کے تو بہت سارے آپ کو بتائیں کہ اس پر تحمد لگانے والے بہتان لگانے والے اس سے حسد کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں تو یوں ان پر ترہ ترہ کے الزامات لگائے گئے اور ان کو وزیر آزمہ کے منصب سے ہٹایا گیا ان کو جیل بھی جانا پڑا تین دفعہ وزیر آزمہ کے منصب پر فائز ہوئے تین دفعہ جیل بھی گئے اور جیل میں بھی جب ایسا آدمی کسی جگہ پر بھی موجود ہو تو آپ کو بتائیں کہ صاحب فن آدمی تو زمان و مکہ کی قید سے آزاد ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا وقت ہو رہا ہے کیا اور کونسی جگہ پر میں بیٹھا ہوں اپنا علم و فضل جاری رکھا جیل میں بھی انہوں نے سیکھنا سکھانا جاری رکھا حاسدین کو ناقیدین کو وہاں بھی چینہ آیا انہوں نے ان کا دایا ہاتھ کار دیا اور حتیٰ کہ آخر میں ان کو فانسی پر لٹکا دیا گیا لیکن اس سے قبل انہوں نے تین قرآن کریم لکھے جیل میں بیٹھ کر نہ صرف تین قرآن کریم لکھے بلکہ چھے نئے خطوط خطِ کوفی کو بنیاد بنا کر انہوں نے چھے نئے خطوط ایجاد کی جن میں سب سے پہلے وہ خط ہے جو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ خطِ نسخ دوسرا خط جو ابن مقلہ نے خطِ کوفی کو سامنے رکھتے ہو ایجاد کیا وہ ثلث تیسرا محقق چوتھا ریحان پانچمہ رقاع و چھٹا تواقیع یہ وہ چھے خطوط تھے جو ابن مقلہ نے ایجاد کیے اب تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ انہوں نے مختلف ان کی شکلیں مختلف کی اور ان کے نئے نام رکھیں اب کوفی جس کو ام الخطوط کہا جاتا ہے یعنی تمام خطوں کی ماں تمام خطوں کی اساس تمام خطوں کی بنیاد اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ خطوط ایجاد کی تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ نسخ کو پھر نسخ اسی لئے کہا جاتا ہے یہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو کیا پرنانس کرنا ہے نسخ بعض حضات اسے نسخ بھی کہتے ہیں جو کہ غلط ہے تو اسے آپ نے نسخ نہیں کہنا نسخ کہنا ہے تو نسخ عربی زبان میں لغت ازداد میں سے ہے یعنی ایسی زبان ایسا لفظ جو پوزیٹیو نیگٹیو دونوں معنوں میں استعمال ہو مصبت منفی دونوں معنوں میں آئے کسی لفظ کے صحیح معنی اور اس کے الٹ دونوں معنی اس میں بتائے جائیں تو وہ لفظ لغت ازداد یعنی زد والے حروف میں استعمال کیا جاتا ہے نسخ انہی میں سے ایک ہے یعنی نسخ کا مطلب لکھنا بھی ہے اور نسخ کا مطلب مٹانا بھی ہے تو اگر ہم اس کا معنی لکھنے کا لیں تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ کوفی کے بعد جو سب سے پہلے خط ایجاد ہوا وہ لکھا گیا وہ نسخ تھا تو اس طور پر اس کا معنی لکھنے کی ہوں گی اور اب چونکہ نسخ اتنا لکھا جانے لگا ہے اتنا لکھا جانے لگا ہے کہ اب اسی نسخ میں لکھا جاتا ہے اسی خط میں لکھا جاتا ہے تو گویا کہ اس نے آ کر کوفی کو منسوخ کر دیا تو اس طور پر منسوخ کرنا یعنی مٹانے کے معنی میں لیا جائے تو اس کو نسخ کہا جائے گا یہ بات کلیر ہو گئی سب کو سمجھ میں آگئی نسخ کی وجہ تسمیہ اور نسخ کا نام نسخ کیوں رکھا گیا یہ بات کلیر ہے بھئی ٹھیک ہے تو اب آپ کو پتا ہے کہ پہلا تھا کوفی دوسرا تھا نسخ نسخ کے بعد سلس یہ لفظ ہے سلس اس کو بھی بعض لوگ سلس کہتے ہیں آز طور پر پنجاب میں سلس کہا جاتا ہے اسی طرح پنجاب میں نسخ کہا جاتا ہے تو یا آپ نے ایسی ادائی اس کی ادائی ایسی نہیں ہونی شاہیے سلس سلس تو یہ سلس تیسرے کو کہتے ہیں عربی میں لہٰذا کوفی نسخ کے بعد تیسرا جو حد ہے وہ سلس کہلایا پھر سلس میں مزید تحقیق کی گئی ریسرچ کی گئی تو محقق بنا محقق کو چھوٹے خط سے لکھا گیا تو ریحان بنا ریحان پھر نسخ اور سلس میں کو ملا کر لکھا گیا تو رقع بنا اور رقع میں تو بہت تبدیلی کے بعد تواقع بنا تو تھوڑی تھوڑی چینجز کے ساتھ اس کی یہ شکلیں اجاد ہوئیں اور ان کے یہ نام رکھے اب یہ خطوط تو ابن مقلہ نے اجاد کی ان میں مزید ترپتی ہوتی گئی مزید کام ہوتا گیا آگے بڑھتا گیا رفت رفت اس میں اس کی شکلیں درست ہوتی گئیں بارویں صدی کے بعد بارویں صدی اس وی کے بعد جب سلطرت عثمانیہ کے دور کی ابتدا کے بعد چونکہ مدارس مساجد اور مراکز دینیا اور درست گاہیں قائم ہوئیں پڑھنے لکھنے کا رواج دوبارہ سے شروع ہوا تو پھر دیگر کئی خطوط نئے ایجاد ہوئے جن میں خطے رقع یا رقع خطے دیوانی خطے دیوانی جلی اسی کے ساتھ ساتھ ایران و فارس کی طرف آئیں تو پھر قطع تعلیق پھر اس میں نسخ کی آمیزش کی گئی تو نسخ تعلیق نسخ تعلیق اور پھر نسخ تعلیق سے نسخ تعلیق شکستہ اور دیگر کئی خطوط اس سے پہلے بہت بہت سارے قرآن خطوط بھی تھے لیکن یہ وہ خطوط ہیں جو رائز بھی ہیں جو لکھے بھی جاتے ہیں اور آج کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں جن میں رقع دیوانی جلی دیوانی تعلیق شکستہ یہ سارے آپ کو نظر آئیں گے نسخ و سلس بہت زیادہ لکھے جاتے ہیں محقق میں پہلے قرآن کریم بہت لکھا جانے لگا الہرکوفی کے بعد محقق میں لکھا جاتے لگتا تھا ریحان میں بھی قرآن کریم لکھا جاتا تھا اور اب بھی جو ہے اس قسم کے مقابلے ہوتے ہیں خط ریحان وغیرہ اس میں رقع جس کو خط اجازہ بھی کہتے ہیں اور یہ نسخ اور سلس کا مجموعہ ہوتا ہے بہت سارے خطوط ہیں یہ تمام خطوط تقریباً آج رائز ہیں کسی نہ کسی اب شکل میں یعنی موجودہ شکلیں اس کی حتمی شکلیں ہیں اور جیسے جیسے زمانہ آگے پر جائے کا عزائیسی بات ہے لوگ اس پر محنت کرنے والے کام کرنے والے لوگ پیدا ہو رہے ہیں خطات حضار اس پر کام کر رہے ہیں تو یہ خطوط کا مختصر تعارف آپ کے سامنے میں نے پیش کیا جس میں جس کو میں نے ہائی لائٹ کرنا تھا وہ خط نسخ تھا تاکہ ہم جو خط سیکھنا جا رہے ہیں اس کا تو ہمیں کم کم علم ہو اب نسخ میں بھی آپ دیکھیں کہ نسخ میں ہم جو سیکھیں گے وہ نسخ عثمانی سیکھنے جا رہے ہیں یعنی ترکی نسخ جو حافظ عثمان حافظ عثمان یہ نسخ عثمانی یہ نسخ عثمانی سے مراد وہ حضرت عثمان عزی اللہ تعالی عنہ کی طرف نسبت نہیں یہ حافظ عثمان چار سو سال پبل عطا گزرے ہیں جنہوں نے نسخ میں آ کر بہت کام کیا یہ انگی ترکی نسخ سعودیہ کا جو مصحف مدینہ ہے جو مدینہ کا پرانے کریم ہے سعودی عرم میں جو شپتہ ہے تو اس کو بھی کمرشلائز کر کے تھوڑا سا مختلف لکھا گیا ہے وہ بھی اسی کی ایک شکل ہے جب کہ ہمارے پاکو ہند میں جو قرآن کرین چھپتے ہیں تو وہ بھی خط نسخ میں ہی لکھے جاتے ہیں لیکن وہ جو نسخ ہے ہمارا وہ نسخ ہندی یا دہلوی نسخ یا مغلیائی نسخ کہلاتا ہے مغلیائی مغل دور سے تو یہ ہمارے نسخ کے نام یعنی مختلف خطوں میں جا کر مختلف ممالک میں جا کر خطے نسخ نے بھی اپنی شکلیں تبدیل کی ہے ہر ایک تو نہیں مطلب جن جن علاقوں میں گیا ہے اور جن لوگوں نے اپنے دیکھے تو اصل تو نسطالیق جو ہے وہ نسطالیق ہے اصل جو ہے وہ فارسی نسطالیق ہے لیکن یہی نسطالیق اس کے اگر دھڑے بندی کی جائے تو ترکی نسطالیق بھی ہے جس کو تعلیق کہا جاتا ہے اسی طرح سے یہ دہلوی نسطالیق ہے دہلوی نسطالیق جس میں ہماری کرنسی کے اوپر لکھا ہو ہے نا بینک دولت پاکستان یہ دہلوی نسطالیق میں لکھا ہے ہم لاہوری نسطالیق بھی دیکھتے ہیں پاکستان میں جو لکھی جاتی تو اس طرح مختلف خطوں میں جا کر اس کی اپنی شکلیں بنی اصل جو ہے وہ فارسی نسطالیق کی ہے جس سے یہ سار خطوط اخص کیے گئے ساری شکلیں وہ دیکھی گئیں اور اسی سے معقوض ہیں تو اس طرح سے یہ میں نے مختصر خطوط کا تعرف کروایا تاکہ آپ کو آگے جا کر جب خطوط کی اقسام دیکھیں تو آپ کو تھوڑا بہت ذہن میں آ جائے کہ ہاں ہم نے اس بارے میں کچھ نہ کچھ پڑھا تھا کیونکہ ہمارے سبق میں بھی ذکر ہوگا ان چیزوں کا لہٰذا ہم یہ بھی اپنے ذہن میں ضرور بھی ضرور رکھ ہیں یہاں تک بات تھی خطوط کے تعارف کی اب ہم آ جاتے ہیں کچھ عزید چیزوں کی چانے دیکھیں ہر چیز کو ناپنے کا کوئی نہ کوئی میزان ہوتا ہے کوئی پیمانہ ہوتا ہے کوئی سکیل ہوتا ہے کوئی میعیار ہوتا ہے میں آپ سے اگر پوچھوں کہ آپ کا قد کتنا ہے آپ کی ہائٹ کتنی ہے تو یقینا آپ فیٹ کے حساب سے بتائیں گے کہ اتنے فٹ میرا قد ہے اور یہ میری قد کی لمبای اتنی ہے فٹ کے حساب سے بتاتے اگر ہم نے پانی خریدنا ہو تو ہم لیٹر کے حساب سے خریدتے ہیں اور اسی طرح سے ہم نے کپڑا خریدنا ہو تو ہم میٹر یا گز کے حساب سے خریدتے ہیں کچھ چیزیں ہم کلو کے حساب سے خریدتے ہیں کچھ چیزیں ہم درجن کے حساب سے خریدتے ہیں تو ہر چیز کو ناپنے کا تولنے کا کوئی ناپنے پیمانہ میزان معیار ہوتا ہے اسی طرح ہم جس چیز پر بحث کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حروف حروف تحجی تو حروف کا بھی پیمانہ ہوتا ہے خط خطاتی سے بھاگنے کی سب سے مین وجہ یہی ہوتی ہے ایک بگنر کے لیے کہ خطاتی اس کو کیوں مشکل لگتی ہے اس لیے کہ ہر حرف کو ایک پیمانے کے تحت ناپ جاتا ہے ناپ طول کے ساتھ حروف لکھے جاتے ہیں جس کی پراپر مشک کرنی پڑتی ہے اور مشک سے پھر ایک جسے کہتے ہیں کہ جس کو جنون کی حد تک شوق نہ ہو تو وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اسی وجہ سے اکثر لوگ وہ کامیاب نہیں ہو پور توجہ کے ساتھ مشک کرنی ہوتی ہے تب جا کر ہم فن خطاتی کا حق ادا کر سکتے ہیں اور پھر اخلاص کے ساتھ اس کی اہمیت جانتے ہوئے کہ جہاں قرآن کریم پڑھنے کا عجر ہے وہاں قرآن کریم لکھنے کا عجر ہے جہاں حدیث میں آتا ہے کہ ایک حرف کے بدلے دس نے کیا تو ہم یہ تو سوچنے میں کوئی غلط بات نہیں کہ قرآن پڑھنے کے بدلے دس نے کیا ہے تو ہم چونکہ کلم سے لکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی زبان دل سے ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی دس نے کیا ملیں گی اس لیے کہ ہمیں دس نیکی ملیں گی کیونکہ ہماری نیت یہ اللہ تعالی ہمیں اس پر دس نیکی دے رہے اور پھر ایک بات مزید کہ اب جب حدیث میں دس نیکیوں کا ذکر ہے اور ہم ایک ایک حرف کے بدلے دس نیکی کمار رہے ہیں تو ایک اور حدیث کا مفہوم ہے جو قرآن کریم پڑتا ہے اور اٹک اٹک پر پڑتا ہے اس پر وہ چیز گران ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ کوشش کرتا ہے اس کے لئے دوہرہ عجر لکھا جاتا ہے اس کو دبل عجر ملتا ہے دگنا عجر ملتا ہے تو یوں ہماری دس نیکیاں جس کے لئے چاہے ڈبل کر دیں ہم تو گنتی تو ہمارے لئے ہے اللہ تعالی کے لئے تو گنتی نہیں وہ تو بے حساب دیتا ہے اس لئے ہمیں اتراک ہونا چاہیے کہ ہم جو حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ اس کی بڑی قدر و منزلت ہے بڑی اہمیت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے ان ساری فضیلت کو سامنے رکھیں گویا کہ ہم اپنے قلم سے اللہ کا ذکر ادا کر رہے ہیں جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ تعالی اس کو یاد رکھتا ہے باوضو ہو کر ہم نے لکھنا ہے اخلاص کے ساتھ لکھنا ہے اور میں لکھنے سے پہلے سیکھنے جا رہے ہیں ہمارا مقصد قرآن کریم لکھنا ہے آگے جا کر یہ چار مہینے میں تو میں آپ کو رولز وغیرہ بتاؤں گا آپ کو اس کی پہمائش اور اس کی شکلیں یہ چاری چیزیں قوانین بتاؤں گا اور اس کے بعد آپ پر دروازہ کھلنا ہے انشاءاللہ پھر آپ لوگ کام کریں پوری زندگی کے لئے لکھیں قرآن کریم لکھیں قرآن آیات لکھیں صدقہ جاریہ بنے میرے لئے بھی اپنے آنے والی نسلوں کے لئے قرآن کریم کی خدمت کریں اپنے قلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ سے اپنا ذکر کروائے تو یہ کیا ہی خوش وہ چار سو سال گزر گئے چھ سو سال گزر گئے اور ان خطات حضرات کے لکھے ہوئے قرآن کریم کے الفاظ آج بھی بولتے ہیں آج بھی ہم پیٹے مقلع کا ذکر کر رہے ہیں کیوں اسی لیے کہ اپنے لفظوں میں انہوں نے ایسی روحانیت کی روح ٹھوک سے ان کی کتاب سے ہم سیکھیں گے ان کے اصولوں کے مطابق تو ان کا بھی نام لیا جائے گا ان کے قواعد کے مطابق ہم کریں گے کام تو یقیناً ان کو بھی اس کا عجر ملے گا تو بات یہ چل رہی تھی کہ حروف یہ جو ہمارے لیے ہیں ایک تو ہم ذکر کریں گے اب اس کی پیمائش یہ بات شروع ہوتی ہے اس کی پیمائش کی تو حروف کا جو میزان ہوتا ہے وہ نقطہ ہوتا ہے حروف کو جو ہم ناپتے ہیں وہ نقطے سے ناپتے ہیں نقطہ وہ چاروں جانب سے برابر ہوتا ہے اب جیسے میرا قلم یہ کٹا ہوا ہے میرے قلم کی اوپر اور نیچے والی نوک اوپر سے لے کر نیچے نوک تک کے حصے کو اگر میں یہاں ٹچ کروں تو یہ کیا کہلائے گا یہ کہلائے قط اس قط کو میں چار جانب لگاؤں تو یہ ایک سکویر یعنی مربع بن جائے گا جس کو ہم نقطہ کہتے ہیں اب یہ نقطہ تو مربع ہے اس نقطے کے حساب سے ہم نے حروف کی پیمائش کرنی ہے یہ نقطہ ہمارا 45 کے زاویے پر بنے گا یہ ہے 45 دیگری 45 کا زاویہ یہ زاویہ جو ہوتا ہے یہ 90 کا زاویہ ہے اور 90 اور صفر کا آدھا کریں تو یہ 45 کا زاویہ بنتا ہے تو 45 کے زاویے سے ہمارا نقطہ شروع ہوتا ہے اور نقطہ سکوئر بنتا ہے نسخ میں بھی ہمارا نقطہ سکوئر بنتا ہے خط نسخ کا جو نقطہ ہوتا ہے وہ سکوئر ہوتا ہے مختلف خطوط میں مختلف نقطے ہوتے ہیں اور ہر خط کے حروف کو اسی خط کے نقطوں کے مطابق نہ پا جاتا ہے یعنی جب میں خط نسخ کی بات کروں گا تو نسخ میں میں چھے نقطے لگاؤں گا اور اسی کے مطابق میں علیف کی مقدار رکھ گا خط نسخ کے نقطے سکوئر ہوتے ہیں اور اسی کے مطابق یعنی خط نسخ میں نے علیف لکھا میں کیا کہوں گا کہ علیف کتے نقطوں کا ہے چھے نقطوں کا ہے لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ یہ چھے نقطے خط نسخ کے ہی ہونے چاہیئے اور خط نسخ کا نقطہ میں نے بتایا مربع ہوتا ہے جب کے دیگر خطوط کو ہم دیکھ ہیں تو جیسے مربع کو ہم تھوڑا سا بڑا کر دیں سکوئر کو تھوڑا سا بڑا کر دیں یعنی سکوئر میں ہم دو ہیئر لائنز کا اضافہ کر دیں تو یہ خط سلس کا نقطہ بن دی پھر سکوئر کو ہم تھوڑا سا کم کر دیں تو یہ خط رقع اور خط دیوانی اور خط جلی دیوانی کا نقطہ بن جاتا ہے اسی طرح ہم اگر گول لقطہ بناتے ہیں تو وہ خط کوفی اور خط سلس جلی کا نقطہ بن جاتا ہے اسی طرح مربع بنا کر ہم نیچے سے اوپر سے گول کر ایک جانب سے یہ بنا دیں سکوئر کے برابر تو یہ خط نستالی کا نقطہ بن جاتا ہے تو ہر خط کا نقطہ الگ ہوتا ہے سلس جلی میں بھی استعمال ہوتا ہے دیوانی جلی میں بھی استعمال ہوتا ہے کوفی میں نقطہ بنائیں تو وہ بھی نسکہ ہی کہلائے گا مربع سے ایک بال کے برابر بھی چھوٹا کر سکتے ہیں اب آپ کو یقیناً بات سمجھ میں آگئی ہوگی اب یعنی میں اس حساب سے کاؤٹ کروں تو ٹھیک بنتا ہے لیکن نسک کے علف کو اگر میں رکا کے نقطوں سے کاؤٹ کرتا ہوں تو دیکھیں کیا یہ ٹھیک ہے کیا یہ درست ہوگا اس طرح سے یا میں سلس کے نقطوں سے نسک علف کو ناپو کیونکہ جس خط میں لکھا جا رہا ہے اسی خط کے نقطوں کی مغزار کو دیکھتے ہوئے اس کا میزان اس کا میعار تیہ کیا جائے گا اس ہی کے مطابق اس کو ناپ جائے ہم چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کے کپلے نہیں پہنا سکتے عجیب سا لگے گا یہ چیز امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی سب سے پہلے تو آپ نے مربع کی پریکٹس کرنی ہے پینت آلیس کے زاویے پر بنا بنا دی یہ رکھا اس کو آپ اس طرح سے پریکٹس کریں کہ اس والے نوک کی کنارے پہ تھوڑے سے پاسلے سے رکھ کر یہ پریکٹس کرنی ہے پھر اوپر سے نیچے کی پریکٹس کرنی ہے یہ آپ کی پہلی کلاس کی پریکٹس ہے سمجھ رہے ہیں آپ میسیج پر بھی جواب دے سکتے ہیں اور اپنا مائک کھول کر سپیکر پر بھی جواب دے سکتے ہیں اس حوالے سے اگر درمیان میں کوئی سوال آئے تو ضرور پوچھیں اچھا جی یہ جو قلم ہمارے ہاتھ میں ہے تو قلم کو ہم دیکھیں قلم میرا کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے قلم کی جو اوپر واری نوک ہوتی ہے اس کو وحشی کہتے ہیں اور نیچے واری نوک کو انسی کہتے ہیں جس چیز جو دور ہوتی ہے جس چیز کو دور رہتی ہے لگا ہوتا ہے رغبت ہوتی ہے اسے قریب رکھتا ہے اس طور پر انسی اور وحشی یہ بیچ میں شگاف ہے جس کو عربی شق کہا جاتا ہے یہ لیے گی تو اب میں نے جو کلم پکڑنا ہے وہ یہ اوپر جو والی نوک ہے وحشی اس کی سید میں میں نے اپنی جی میں بتا تو اس کی سید میں میں نے اپنی شہادت کی انگلی رکھنی ہے جو بیچ میں شگاف ہے اس کی سید میں میں نے اپنا انگوٹھا رکھنا ہے اور میں نے بیچ والی انگلی کے اوپر کلم کو ٹیک نہ ہے اس طرح سے میری جو بیچ والی انگلی ہوگی وہ اگر میں اس کے تین حصے کروں دیکھیں کہ میں نے تین حصے کی ایک دو تین تو دو حصے بادام ہے اور ایک حصہ نوک ہے میرے کلم کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دو حصے بادام ایک حصہ نوک آپ کا کلم اس طرح سے تیار ہو کہ ایک حصہ نوک کا ہو دو حصے نوک میں لچک بھی زیادہ ہوتی ہے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے لکھنے بھی مشکل ہوتی ہے آپ کا ہاتھ پیچھے ہوتا ہے نوک آگے ہوتی ہے تو کنٹرول نہیں رہتا حروف پر کنٹرول نہیں رہتا تو اس لئے قلم بہترین وہ ہے جس میں ایک حصہ وہ نوک کرنی ہے جیسا کہ سوال پوچھا گیا ہے تو پریکٹس ہماری وہ 2 mm سے ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ آپ 05 mm کریں گے اور اس سے بھی زیادہ جائیں تو 3 mm سے اوپر تو بلکل نہیں جانے دور آپ کوشش کریں کہ 2 mm سے آپ مشک کریں 2 mm سے یا 05 mm سے آپ کا جو کٹا ہوا ہوگا تو یہ جو کلم کی کلم کا جو angle ہے وہ آپ کا 25 سے لے 28 کے درمیان یعنی اس کا زاویہ جو ہے وہ 25 ڈگری سے 28 زیادہ زیادہ ترشا بھی نہ ہو زیادہ سیدھا بھی نہ ہو چونکہ خط نزق میں ہمیں کہیں نوک کا استعمال کرنا ہے کہیں پورے کلم کا استعمال کرنا ہے کہیں ایک تہائی کلم کا استعمال کرنا ہے کہیں آدھے کلم کا استعمال کرنا ہے تو ہمارا کلم بار بار سویچ ہوتا رہے گا کبھی ایک نوک پر کبھی آدھی نوک پر کبھی دو تہائی کبھی تین چوتھائے کبھی مکمل کلم تو اس طور پر کلم کو نہ زیادہ ترشا ہونا چاہی ہے نہ بالکل زیادہ سیدھا ہونا چاہی تو کلم کی جو یہ دیکھیں یہ اسی کے مطابق بنایا گیا ہے آپ کوئی بھی ڈی لیجئے جو میٹری میں جو ڈی آتی ہے اس کو دیکھئے اس میں جو 25 26 کا ذاویہ اس کے بھی سمجھ بھی گئے ہوں گے کیا اس حوالے سے کوئی سوال ہے کسی سوال 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 کلم کے لئے کوئی خاص بیمبو ہوتا یا عام بیمبو ہوتا جس کی کلم صحیح رہتی لکشنے کے لئے نوز ابھی میرے ذہن میں یہ بات آئی جب میں یہ سمجھا رہا تھا اور فورا نکل گئی اور آپ نے دوبارہ سوال کیا تو اس سے یہ بات اس سے میرے ذہن میں آئی آپ نے توجہ دلائی اس کے لئے جو قلم ہوتے ہیں یہ جو میرے پاس یہ دیکھیں یہ ایرانی قلم ہے جن کو ڈس فولی قلم کہا جاتا ہے ڈس فولی قلم میں دو قسم میں ہوتی ہیں ایک جو میں نے آپ دکھائی ہے یہ ہے جس میں یہ پیٹرنز بنے ویڈ ایک بلکل سمپل براؤن ہوتی ہے اس میں بلکہ اس میں ڈارک براؤن والا قلم وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے تو یہ جو دس فولی قلم ہوتا ہے یہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے خط نسخ کے لیے عام طور پر یہ ہمارے ہاں دستیاب نہیں ہوتے ایران سے ملتے ہیں دبائی وغیرہ سے اور ترکی سعودیہ وغیرہ میں ملتے ہیں وہاں سے بھی منگوا سکتے ہیں لیکن پاکستان میں یہ اچھی قولیٹی ہمیں نہیں ملتی یہ نسخ کے لیے بہترین قلم ہوتا ہے یہ تو بلیٹ کی مانت کام کرتا ہے تو یہ آپ یہ بھی منگوا سکتے ہیں یہ عموما کچھ آن لائن سٹورز پر یہ مل رہے ہیں یا پھر آپ یہ کر سکتے ہیں یہ ہندام قلم ہے بیلی اور ہندام دو قسم کے قلم آتے ہیں اس میں تو یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو 2 ایم ایم کا بنائیں یا پھر آخر جی السلام علیکم صاحب یہ دراز پر مل رہے ہوں جی جی دراز آن کیلیگرافی کے نام سے ایک آرلائن شاپ ہے وہاں سے آپ کو مل جائیں گے اور آپ میرا حوالہ بھی وہاں دے سکتے ہیں کائنڈین کے نام لکھ دیجئے گا اپنی رائٹنگ میں جی اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ میٹل کی نبز اور اس طرح سکتے ہیں خط نس کی پریکٹس کے لیے لیکن قلم سے اپنے آپ کو آدھی بنائیں اس کے بعد نبز پہ آئیں تو کوئی مزائقہ نہیں ہے قلم سے اپنے آپ کو آدھی بنائیں کیونکہ قلم کے اندر جو چاشنی ہے اور جو اس میں اس کی جو لطافت ہے وہ نبز نہیں آسکتی چاہے وہ میٹل کی ہو یا اس قسم کے پین آپ یوز کریں تو وہ چیز پھر اس میں نہیں ملتی خاص طور پر یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے کہ یہ میپاس ہے یہ میٹل کا ہے تو یہ خاص طور پر کیلگرافی کے لی کٹ وایا گیا ہے بقاعدہ ڈریل مشین سے ڈریل ہوا ہے یہ ڈری ایم کا ہے تو یہ ہمار ایک دوست پنڈی میں ہوتے ہیں وہ اس کو اس طرح عام طور پر یہ نبز جو ہوتی ہیں بلکل سیدھی ہوتی ہیں پیرلل ہوتی ہیں انگلیش کیلگرافی کے لی ہوتی ہیں ان کو بعد میں سینڈ پیپر پر رگڑ کر اس کو انگولر کیا جاتا ہے ایرابک کٹ بنایا جاتا ہے یہ نکل بھی جاتی ہیں تو اس سے آپ لکھ سکتے ہیں جیسا سکتے موسیقی تو میں یہ اس سے لکھا ہے آپ کے سامنے اور اگر میں نبز سے لکھتا ہوں پن سویت روگ روگ اس کو میں ڈیپ کر کے لکھ رہا اس میں میں ڈیپ نہیں ڈال رہا اس کو میں فیل نہیں کر رہا بلکہ اسی ڈرائنگ ڈیپ سے لکھ رہا ہوں جس سے میں کلم سے لکھ ہوں آپ ڈیپ کے لکھ اس میں ڈیپ کر کر لکھ لکھ یہ میں آپ کے سامنے اس سے لکھا اور جب میں علم کی جانب آؤں گا تو علم کا لطفی الگ ہے یہ دیکھیں کسی قسم کی کوئی اٹکن نہیں اس ان کے ساتھ لگایا اور فورا اس نے اپنا result دکھایا تو جو چیز فطرت کے قریب ہوتی ہے اس میں زیادہ حسن ہوتا یہ اس کے جو آواز ہے یہ ہی اس قدر کانوں میں رس گھولتی ہے باس کے تو دانت چچراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے ان سماعتوں کو یہ محضوز کرتی ہے اپنی آواز سریر خامہ محضوز یہ بھی لکڑی ہے جو کہ انڈینیشیا کے جزیرے جاوہ میں اگتی ہے اور وہاں سے یہ درامت ہوتی ہے یہ گلوسی پیپر پر اس کو بڑی ٹیکنیکل انداز میں استعمال کرنا پڑتا ہے کبھی نہیں لکھتی ہر قسم کی گلوسی شی پر اس لیے اس کو مقاہر پیپر پر استعمال کیا جاتا جو آہار پیپر ہمارا ٹریڈیشنل پیپر ہوتا ہے جو ہم چائے کی کوٹنگ کے بعد کان فلور اور اگ کوٹنگ لگا کر استعمال کرتے ہیں وہ ہمارا اصل پیپر ہوتا ہے اس سے پھر ہمیں اس میں کافی مزا آتا ہے جاوی قلم سے لکھ کر تو ہاں قلم تو ہے لیکن یہ بڑا ہارڈ ہوتا ہے بہت زیادہ تیز ہوتا ہے اس لئے اس کو بڑے احتیاط سے استعمال کرنا پہتا یہاں تک بات تھی میں قلم کی حوالے سے آپ سے جو ذکر کیا انک وغیرہ کو جو بنانے کا طریقہ ہے جیسے کہ یہ میرے پاس انک پاٹ ہے اس میں پھر 70% میں درائنگ انک ڈالی ہے 30% پانی ہے تو جو بلکل بگنر ہیں جن کو خطاتی سے کوئی ہم آہنگی نہیں تھی اس سے پہلے تو ان کے لیے یہ ساری جو چیزیں ہیں میرے نوید معروف کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے جس کا لنک میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ وہاں پر آپ کو باٹل میں انک ڈالنے کا طریقہ قلم پکڑنے کا طریقہ قلم کی لسٹ میں ڈالیں گے اس کا لنک میں آپ کو بھیجوں گا جہاں سے آپ بار بار اپنی یہ کلاس ریکارڈنگ کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں تو یوں ہمارا جو سبق ہے وہ محفوظ بھی رہے گا اور آپ لوگ وقت فوق اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں تو اس میں خط نسخ لکھتے ہوئے آپ کا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کی جو انک ہے اس میں تری کم ہو خوشکی زیادہ ہو یعنی آپ اس میں آپ کا دھاگہ بلکل ایسے انک میں ڈوبا ہوا نظر نہ آئے بلکہ ایک تو انسان ڈوبا ہوا تب ہوتا ہے جب وہ کسی سویمنگ پول میں ہو جب دریا سمندر میں ہو تب وہ ڈوبا ہوتا ہے پانی میں لیکن جب پانی میں سے وہ نکل آتا ہے تو وہ ڈوبا ہوا نہیں ہوتا بلکہ وہ گیلا ہوتا ہے اپنے آپ کو گیلا رکھنا ہے دھاگے کو گیلا رکھنا ہے دھاگے کو ڈوبا ہوا میں سیاہی کی پتری کی مقدار زیادہ ہوگی تو پھر آپ کو نسخ کے حروف لکھنے میں مشکلات کا سامنا پڑے گا آپ کے حروف موٹے موٹے بنیں گے پورے ڈراب کی شکل میں ایک نقطہ بنے گا اور آپ کی سیاہی کلم کے مقابلے میں زیادہ نیچے آئے گی کاغس پر یوں کلم کا جو سائز ہے اگر 2 ملی میٹر ہے تو آپ کی انک پھیل کر وہ 2.5 ملی میٹر تک پہنچ جائے گی اگر آپ گاڑی سے آئی لیتے ہیں یعنی آپ زیادہ مقدار میں انک لیتے تو آپ کا دھاگہ اتنا ہوا ہو کہ آپ کی انک پلٹیں ہیں تو آپ کی انک نہ گر رہی بات سمجھ میں آ رہی ہے بڑی مفید بات میں نے آپ کو بتائی اس کا خیار رکھ گا تب آپ نسخ بہتر طریقے سے لکھ سکتے ہیں اس کو اگر میں پریکٹیکل آپ کے سامنے پیش کروں تو کچھ یہ غور کیجئے اب مثال کے طور پر یہ میری انک ہے اب فیلحال تو یہ بھی سکھی ہوئی ہے اگر میں آپ قریب سے دکھاؤ لیکن میں اس میں انک کی نقطات زیادہ کم ہے میں نے پانی ڈالا کیونکہ انک کافی تھی اس میں اب دیکھیں اب اس میں کتنی زیادہ انک اس کو اب میں لکھتا ہوں انک لیتا ہوں لکھتا ہوں تو دیکھیں ایک تو میرے قلم پر پورا ایک drop آیا ہوا ہے تو جب میں میں کوئی حرف لکھوں لکھ جب 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 میں اس کو ساف کرنے کے پات تھوڑی سی سوکھی انک سے لکھتا ہوں تو کلم کا حرف کی شکل کچھ اور ہوگی یہ دیکھیں اب یہی قط میں نے یہاں بھی لگایا یہاں بھی لگایا لیکن یہاں موٹا ہو گیا یہاں اس کی بارکی دیکھیں یہاں دیکھیں موٹائی دیکھیں تو فرق آپ کو نظر آ رہے تو سیاہی کا جو تجربہ ہے وہ ابھی سے میں نے آپ کو بتا دیا استعمال کرنے کا تاکہ وہ یہ میرے تجربہ کے مطابق جو طریقہ تھا جتنے بھی خفی خطوط ہیں یعنی جو چھوٹے خطوط ہیں خفی ہلکے کو چھوٹے کو کہا جاتا ہے جو خفی خطوط ہیں جیسے رکعہ دیوانی نسخ یہ آپ ایسی انک سے لکھیں گے جس میں طریقی مقدار کم ہو کلم بھرا ہوا نہ ہو جب کلم آپ تو جب مطلوب مقدار کے مطابق آپ انک لیں گے تو آپ کے حروف بھی جاندار نظر لیں گے تو یہ اس طرح سے نہیں بلکہ یہ والی انک تو آج میں آپ کو کوئی الف بھی بتاؤں یا اتنی باتیں کافی ہیں نقطے کی پریکٹس کریں گے آپ لوگ الف بتا دیتا ہوں الف سے پہلے آپ میرے ساتھ ایک دعا پڑھئے گا میرے ساتھ ساتھ پڑھئے گا بھرے سے آپ مائیک میوٹ رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح کہ اے اللہ اسے آسان فرما اور مشکل نہ فرما اور اسے خیر کے ساتھ اختتام فزیر فرما اور تجھ ہم مدد پانگتے ہیں اے دلوں کو کھول لیں تو یہ دعا آپ نے میں لکھے بھی بھیج دوں آپ انشاءاللہ جب بھی آپ مشک کرنے لگیں تو اس دعا کو پڑھ لیا کریں اللہ سے مدد مان لیا کریں پھر اللہ تعالیٰ مزید آسانیہ پیدا فرمائیں انشاءاللہ مختلف تو یہ ہمارے علم کی کمی ہے محنت کی کمی ہے تو ہمیں آپ سطر لڑا کر لکھنا چاہے تو یہ چھے نقطوں کی سطر بنائیں اور پھر لکھیں اور اگر اس کے بعد غیر لکھنا جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ آگے جا کے آپ مزید آسانی ہوگی اس میں تو علف کو آپ نے ترشہ رکھ کے اسی کے ذاوی پر رکھ کے آپ نے ہلکا سا نیچے لانا ہے سیدھا نیچے لانا ساری یہ رکھ کے ہلکا نیچے لانا سیدھا اس کے بعد آپ نے قلم کو ہلکا ہلکا سیدھا کرنا ہے انگوٹھے کو نیچے کی طرف دمانا ہے تو اسی سے نوے کی ذاوی پر آتا ہوا محسوس ہو اس کے ساتھ ساتھ قلم کو کر بھی دی نا یعنی ایسے کمان کی سنر پر مڑے گا مرتا چلا جائے گا مرتا چلا جائے گا سیدھا ہو کر پتلا ہو کر رک جائے گا یعنی اس میں تین رکھ ہے پہلا رکھ تھا یہاں سے یوں گیا سیدھا ہوا پھر اس رکھ پر سیدھا آیا اور پھر یوں چلا گیا الیخ میں تین رکھ ہوئے پہلا حصہ تھوڑا چھوٹا ہوتا دوسرا حصہ کافی لمبا جاتا ہے تیسرا حصہ پہلا حصہ کے مقابلے میں تھوڑا بڑا ہوتا ہے یہ دیکھیں پھر دیکھیں یہ رکھ یہ اب یہ موٹے سے پتلا ہوتا گیا اتنا حصہ موٹا ہے اتنا پتلا ہے اتنا اس سے پتلا ایک نقطہ اگر میں کاؤٹ کروں یہاں پر ایک سکوائر لگاؤں تو سکوائر کے دو سیدھی لائن یں آپ تصور کریں تو الیف الٹی لائن سے شروع ہوا اور سیدھی لائن پر ختم ہو جب الیف ختم کریں گے تو یہاں فاصل لائن یہاں آپ زیادہ بال سمجھ میں آئے گی بات کلیئر ہوئی آدھ آدھ نقطہ آگیا اب یہ چھے نقطہ کالیف ہوتا ہے الیف آپ کو تین طرح کا ملے گا تین طرح کا رکھنا اسی کے جاوی پر یہ موٹا ہو کر یہ دیکھیں یہ گیا پھر یہ رکھا پھر یہ رکھا پھر سیدھا ہوتا چاہاں ایسے اب الیف تین طرح کا ہے ایک یہ یہ رکھا اور یہ لائے اور ہم اس کو تھوڑا سا لیفٹ پہ لے جائے ہلک اس نوک یہ ہوگی لیکن یہ گیا لیفٹ پہ ہے ایک علیف ہے کہ ہم اس کو بلکل سیدھا رکھیں ایک علیف ہے کہ ہم جیسے کہ میں پہلے بتا ہے خون کے پھر کھلکتے سے سیدھے ہاتھ کی لرف جائے تو یہ تین قسم کے آپ کو علیف ملیں گے یہ تین وں تبدیلیاں بعد میں آنے والے حرف کے مطابق ہوتی ہیں یعنی ان کے بعد کیا حرف آ رہا ہے اس کے مطابق دینوں شکلیں تبدیل ہوتی کہیں پر سیدھا کہیں پر یہ کم بہت کم بہت کم استعمال یہ سب سے زیادہ ستی تو یہ والا حلیف آپ نے بنانا جس میں نے ڈوبل چیک کا نشان بنایا یہ رکھا آپ نے یہ نیچے آئے پھر ترچہ کیا ہلکا سا قدم کو سیدھا کرتے گیا کرتے گیا کرتے گیا کرتے رہے گھمایا اور یہ حلیف یوں آسو زیادہ میٹر نظر آئے گا زیادہ ترچہ نہیں کرنا ایک نقطے سے تجاوز نہ کرے ایک سکوئر سے تجاوز نہ کرے اب باری آتی ہے اس کے سائز کی تو الف اپنے بعد والے حروف کی وجہ سے اپنی شکلیں بدلتا رہتا کہیں الف چار نقطے کا کہیں پانچ نقطے کا کہیں چھ نقطے کا لیکن آپ لوگوں نے چھ نقطے کا رکھنا ہے یہ ہی میں آپ کو بتا رہا باقی جو تفصیل ہے وہ کافی تفصیلی ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے آنے والے وقتوں میں اس پر بحث کریں گے یہاں آپ نے ایک دو تین چار پانچ چھ نقطوں کا عدی فنانہ اور یہ ہی آپ کا آج کا سب ہے آپ دیکھیں تدریجن یہ پتلا ہوتا چلا آیا ہے گریجولی یہ پتلا ہوتا جا رہا ہے سیدھا ہو رہا ہے سیدھا ہو رہا ہے پتلا بات سمجھ میں آگئی تو آج آپ لوگوں نے صرف اور صرف اس کی پریکٹس کر کوئی سوال ہو کسی کا انشاءاللہ پھر ہم اگلی کلاس میں آپ سے ملیں انشاءاللہ اور اگلی کلاس کب ہے سیر یہ کہیں کہیں پانچ کت میں بھی تو ہوتا ہے ہم چھے میں بنائیں گے اس کو ہم چھے میں بنائیں پانچ کب ہوتا ہے چار کب ہوتا ہے آپ چھے کب بنائیں یہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ پانچ کب ہوتا ہے چھے کب ہوتا ہے عام طور پر آپ پانچ کب بناتے ہیں چھے سر جی پانچ کب مختلف استاذ شوکی کے کلاسوں میں چھے نقطوں کا علف ہے اور پانچ نقطوں کا استاذ شوکی نے بھی پانچ نقطوں کا بنایا اس سے قبل اسادزہ نے پانچ نقطوں کا بنایا ہے لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے چھے نقطوں کا بنا رہا ہوں آپ پانچ نقطوں کا بھی بنا سکتے ہیں لیکن پانچ نقطوں کا بنائے چھے نقطوں کا بنائے اس کے اندر یہ تینوں زاویے موجود ہونے چاہیے جو میں نے آپ کو بتائیں کہ یہ موٹا ہو پھر پتلا پھر اس سے پتلا یہ گھوم رہا ہو پھر کمان کی صورت ہو پھر یوں کام کرنا ہے اور چونکہ ہم استاش وقی کی کلاسی کو دیکھ کر چلیں گے تو انشاء اللہ اسی کے مطابق آگے بڑھتے رہیں گے اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو میرے گا مہنت کریں گے تو ہم وقت پر چار مہینے میں اپنا کورس مکمل کر سکیں گے ورنہ عام طور پر یہ میں نے دیکھا ہے قطر نسخ و سلس میں چار مہینے ہم آناؤنس کرتے ہیں لیکن سٹوڈنٹس کی کمی کی وجہ سے کلاسیں پھر طویل ہو جاتی ہیں اور کام بروقت تنا نہیں ہو پاتا اس اندگی سے کہ پھر ہمیں ایک مہینہ آگے بڑھانا پڑھتا ہے تو کوشش کیجئے کہ ان بتیس کلاسز میں ہم سب سمیٹ لیں کیونکہ آگے جا کے جب مرکبات کی تختی آئیں گی تو اس میں بہت زیادہ وقت ہمارا صرف ہوتا ہے اور اس میں تو کافی بحث ہے ہم نے خطر نسخ کو سمجھنا ہے مفردات پھر مرکبات پھر مشکل الفاظ مشکل گی رسم املائی رسم اسمانی یہ ساری چیزیں الگ ہیں زبد کے قوانین ہیں رسم کے قوانین ہیں یہ بہت ساری بات ہیں جو انشاءاللہ ہمارے کوش کا حصہ ہوں گی تو اس کے لئے ایک تو اپنے آپ کو تیار رکھئے اور مطالعہ جاری رکھئے اور پھر بہتر سے بہتر کام سجھ تاکہ ہم بروقت اس کو اختتام تک پہنچا سکیں میرے کام دیکھنا چاہ رہے ہیں تو میرے کام بہت کم ہوتے ہیں میں زیادہ تر پڑھاتا ہی رہتا ہوں تو اس لئے میرے اتنے فن پارے نہیں ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو آپ کی ورکت کی وجہ سے ہم دیکھیں گے تو دیکھنے لئے اتنا کافی ہے کوئی سوال پوچھنا ہو آپ لوگوں نے تو بروقت پوچھ لیجئے گا نہیں تو پرستلی آپ شراب کر سکتے ہیں باقی آج کی کام کی تصویریں اور کچھ راسہ جات کچھ نصاب وغیرہ میں آپ سے کل تک شیئر کروں گا انشاءاللہ تو آپ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ دعا میں یاد رکھئے غفی امان اللہ حافظ السلام وارہ وارہ جی بالکل مل جائے بلکل مل